اب اور تب ہنس راج رہبر شربتی کا سر ننگا تھا اور بال قدرے بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ بائیں ہاتھ سے گاہے گاہے درست کر لیتی تھی ورنہ اس کی تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز تھی ماحول سے بے نیاز وہ رضائیاں سینے میں منہمک تھی وہ جانتی تھی کہ دن بھر جتنی محنت کر کے وہ جتنی رضائیوں کے دھاگے ڈال دے گی اتنے ہی پیسے اسے مل جائیں گے پہلے روز وہ بمشکل ایک رضائی میں دھاگے ڈال سکی تھی لیکن اب دو میں ڈال لیتی تھی اور اپنے کام کی رفتار اس سے کم ہونے دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے اس کا ہاتھ جلدی جلدی چل رہا تھا اسے تن کی صد بھول گئی تھی وہ ایک قمیس اور شلوار پہنے ہوئے تھی اور رضائی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم رہی تھی جہاں بیٹھ کر اس نے کام شروع کیا تھا دوپٹہ وہیں زمین پر پڑا رہ گیا تھا جس کی اسے مطلق پرواہ نہ تھی کیونکہ سر کو ڈھاپنے کی فکر کرنے سے کام میں حرج واقع ہوتا تھا کام ادورہ رہنے سے ٹھیکے دار آدھی مزدوری کاٹ لیتا تھا سرکار فوج کے لیے رضائیاں تیار کروا رہی تھی کام ٹھیکے پر ہو رہا تھا روئی بھرنے کے بعد انہیں سینہ درکار تھا چنانچہ قرول باق کے مغربی کونے پر جو نئی بستی آباد ہوئی ہے وہاں ایک کھلے میدان میں رضائیاں بچھی ہوئی تھیں اور سیکڑوں عورتیں اس میں دھاگہ ڈالنے کا کام کر رہی تھی ان میں سے اکثریت مزدور عورتوں کی تھی جو برسوں اور پشتوں سے مزدوری کرتی چلی آ رہی تھی اس لیے محنت مزدوری کرنا ان کی عادت بن چکی تھی اس کام میں انہیں ذرا بھی جھجک یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی وہ اتمنان سے رضائیاں سی رہی تھی اور ان کے بچے قریب ہی کھیل رہے تھے لیکن ان میں کافی تعداد ایسی عورتوں کی بھی تھی جنہوں نے پہلے پہل اس میدان میں قدم رکھا تھا محنت کو عجرت میں تبدیل کرنے کا ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا انہیں اس جگہ تک پہنچنے میں بہت کچھ ذہنی تضبزب اور روحانی کشمکش کا سامنا کرنا بڑا تھا اور جب آئیں تھیں تو ان پر ایک غیر قدرتی احساس تاری تھا سانس پھولی ہوئی معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی دیوار پھاننا پڑی ہو بہت سے اصول توڑے ہوں شربتی بھی ایسی ہی عورت تھی اس نے بہت ہی ناسازگار حالات میں محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جب پہلے روز اپنے خاوند کرپا رام سے کام پر آنے کی اجازت طلب کی تھی تو اس پر ایک دم سنناٹا سچھا گیا تھا جیسے اس کی روح کو بجلی نے چھو دیا ہو اس پر کافی دیر تک سکتے گا سا عالم تاری رہا جب شربتی نے اپنی بات ایک بار پھر دھو رائی تو اس نے بے بس اور مغموم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور چپ رہ گیا اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا جب شربتی چلی گئی تو وہ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھا نہ معلوم کیا سوچتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا اور جھنجلاتا رہا کرپا رام مغربی پنجاب سے اجڑ کر دلی آیا تھا کافی دیر تک وہ شرنار تھی کہلاتا رہا لیکن اسے اور اس کے اکثر بھائیوں کو اس نام سے چڑھ تھی کیونکہ وہ کسی کی شرن میں نہیں آئے تھے وقت کی ایک توفانی اور خوفناک لہر نے انہیں یہاں لا پھیکا تھا اس لئے حکومت نے ان کے جذبات کا اعترام کرتے ہوئے انہیں پرشارتھی کہنا شروع کر دیا لیکن کرپا رام کو یہ نام بھی پسند نہیں تھا وہ اس کا مفہوم سمجھنے سے قاسر تھا یہ نام اور الفاظ کیا اسے اپنی موجودہ زندگی تک سے کوئی انس نہیں تھا وہ صرف کرپا رام تھا اور اسے اکثر اپنا ماضی یاد آتا تھا میان والی زلے کے ایک گاؤں کلو اور کوٹ میں اس کی دکان تھی قصبے کی آبادی دو ڈھائی ہزار کے لگ بگ تھی چار پانچ گھر ہندوؤں کے تھے باقی سب مسلمانوں کے تھے کرپا رام کا کاروبار خوب چلتا تھا گھر کے مکان اور مویشی تھے دکان کے علاوہ بنج بیوپار تھا وہ تھاٹ سے رہتا تھا یہ سارا کاروبار اسے اپنے باپ دادا سے ورسے میں ملا تھا اور وہ ان کی دی ہوئی جائدات میں اضافہ کر رہا تھا گاؤں کے مرکز میں اس کا پکا مکان تھا جس میں متعدد کمرے تھے اور ایک تہخانہ تھا جس میں وہ نقد روپیا اور زیورات چھپا کر رکھتا تھا زیورات شربتی کے نہیں گاؤں کی عورتوں کے تھے لوگ انہیں اس کے پاس گروی رکھ جاتے تھے لیکن ایک بار اس تہخانے میں پہنچ کر باہر کم نکلتے تھے اپنے زیور اور قیمتی کپڑے رکھنے کے لیے شربتی کے پاس ایک آہنی صندوق تھا جو دو مضبوط تالوں سے مقفل رہتا تھا کرپا رام کے نزدیک شربتی بزاتے خود ایک ایسی شے تھی جسے روپے پیسے اور زیوروں کی طرح چھپا کر رکھنے کی ضرورت تھی بلکہ روپے اور زیوروں سے کہیں زیادہ کیونکہ اس کے ساتھ خاندان کی عزت منصوب تھی اس لئے کرپا رام نہایت مستہدی سے شربتی کی حفاظت کرتا بس چلتے اس کی ہوا مکان سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا کیا مجال غیر مرد کا سایہ تک اس پر پڑ جائے جب تک گاؤں میں اسے اپنے مکان کے اندر رہنا نصیب ہوا تھا وہ شربتی کی یوں ہی حفاظت کرتا رہا وہ اس کی بیوی تھی اس کا کام خابند کی خدمت کرنا تھا جب سے وہ بیائی آئی تھی کرپا رام نے کبھی بھی اپنی دھوتی خود نہیں نچوڑی تھی خانہ داری کا سب کام اسے کرنا ہوتا تھا کرپا رام کا فرض اس کے کام کی دات دینا نہیں بلکہ اس میں نقص نکال کر سو طرح برس پڑنا تھا شربتی حسین تھی درمیانہ قد سڈول اور متناسب جسم گول چہرہ گورا گورا رنگ اور موٹی موٹی آنکھیں یہ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اس پر جوانی کب آئی کیونکہ چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی کرپا رام سے ہو گئی تھی جسے کسی طرح بھی قبول صورت نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا جسم بھاری اور رنگ سیاہ تھا چہرے پر چیچک کے داخت تھے اور ہونٹ موٹے تھے اس کے علاوہ اسے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کی خال بھینسے کی خال کی طرح سخت اور کھڑ دری ہو اس کے آزا میں گھلاوٹ اور ملائمیت کا نام تک نہیں تھا روح تک بے ہیسی کے خول میں لپٹی ہوئی سی معلوم ہوتی تھی اسے اپنی جائداد اور دھن دولت پر ناز تھا اس کے بلبوتے پر وہ آسامیوں پر جبر کرتا تھا اور خوش شربتی پر بھی جبر کرتا تھا وہ اپنے کاروبار کو توسیر دے کر بہت بڑا سیٹ بن جانا چاہتا تھا جس طرح ہر ایک کھاتے پیتے خوشحال مرد کے گھر میں بیوی ہوتی ہے اس کے گھر میں بھی شربتی موجود تھی اس سے زیادہ اس کے کوئی اہمیت نہیں اس نے کبھی اس کی دلجوئی نہیں کی اس کے حسن کی تعریف نہیں کی اسے عورت بھی ماں باپ سے وراثت میں ملی تھی لیکن جب ملک تقسیم ہوا تو اسے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا اور وہ جائداد بھی چھوڑنی پڑی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی بسط مشکل چند زیور اور کچھ روپیاں بچا کر لا سکا تھا یا پھر شربتی اس کے ساتھ آگئی تھی جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتا ہوا وہ دلی پہنچ گیا اور آخر وہیں رہنے لگا کچھ دن ریفیوجی کیمپ میں گزارے وہاں سرکار کی طرف سے راشن مفت ملتا تھا اور کرایاں وغیرہ بھی نہیں دینا پڑتا تھا اس لیے گانٹ کا پیسہ محفوظ رہا مگر وہاں ایک مسئیبت تھی اور یہ مسئیبت اسے اپنے اجڑنے سے بھی زیادہ کھٹکتی تھی یہاں شربتی کو پردے میں رکھنے کا کوئی انتظام نہ تھا ارکس و ناکس کی نظر اس پر پڑتی تھی اور وہ بھی بے حیائی سے مڑ مڑ کر دوسروں کی طرف دیکھتی رہتی تھی جیسے اجائب گھر میں آگئی ہو جیسے اس نے جب سے پیدا ہوئی ہے لوگ نہ دیکھے ہوں سامنے والے کیمپ میں شیخو پورا کا جو ملک راج رہتا تھا اسے دیکھ کر کرپا رام بہت کڑتا تھا جی میں آتی تھی کہ اس پر کوئی الزام لگوا کر خوبصورت تھا اور پچیس چھبیس سال کا نوجوان تھا ہسمک اور ملنسار واقع ہوا تھا سب کے ساتھ گھل مل کے رہتا تھا ہمدردی سے پیش آتا تھا دوسروں کا چھوٹا موٹا کام کر دینے میں بھی اسے کوئی دریغ نہ تھا کیمپ کے سب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے مرد عورتیں اور بچے اس سے ہس ہس کر بولتے تھے لیکن کرپا رام کو وہ چالاک اور ہیلا باز نظر آتا تھا ورنہ کیا مطلب کہ وہ یوں عورتوں سے چپڑ چپڑ باتیں کرے اور ہسے جب وہ شربتی سے باتیں کرتا تو کرپا رام کی چھاتی پر سامپ لوٹ جاتا اور آگے سے شربتی کا مسکرانہ تو بہت ہی ناغوار گزرتا اس کے نزدیک یہ بے حیائی کی انتہا تھی وہ اس حرکت کے لیے شربتی کو کئی مرتبہ سخت اسست کہہ چکا تھا لیکن شربتی کو اس کی مطلق پروانہ تھی وہ اسے اکثر ملک راج سے ہستے اور باتیں کرتے دیکھتا تھا ایک ملک راج ہی کیا وہ اسے کس کس سے باتیں کرنے سے روکے ترہاں ترہاں کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے سب ہی ملجل کے رہتے تھے میدان میں کیمپ لگے ہوئے تھے درمیان میں کوئی دیوار ہائل نہیں تھی پھر ایک دوسرے سے دکھ سک کہنا ہوتا تھا عام طور پر چوکے چولے کی چیزوں کی بھی کمی تھی جو کچھ برتن بھانڈے بچا کر لا سکے تھے انہیں عورتیں آپس میں لے دے کر استعمال کرتی تھی شہر کے لوگ ربط ضبط بڑھانے میں خاص طور پر تیز واقع ہوئے تھے بات کرتے ذرا بھی نہیں چھجکتے تھے بہن جی تمہارے گھر والے ہیں سب خیریت سے تو آگئے وغیرہ وغیرہ قسم کے سیکڑوں سوال پوچھتے اور جواب دینا ہی پڑتا ان کی عورتیں بھی کتنی چونچال تھی ہرکی کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی پھلتی تھی سر ننگے صرف بلاوز اور پیٹی کوٹ پہنے ہوئے کھلے بندوں سامنے نل پر کپڑے دھوتی اور مردوں کی طرح صرف ایک کپڑا زیبتن کر کے نہانے لگتی مرد چاہے تو نگاہ نیچی کر لے مگر ان کی نگاہیں ذرا نہ جھکتی کربہ رام شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس دلدل سے دور نکل جائے اس نے ہم کیمپوں سے بارہا شکایت کی تھی کہ عورتوں کو اس بے حیائی سے روکا جائے یہ سب کچھ تہذیب کے خلاف ہے ہم نے بڑوں کی مریادہ چھوڑ دی ہے تب ہی تو یہاں تک پہنچے ہیں لوگ اس کی باتوں پر مطلق دھیان نہ دیتے لیکن وہ رٹ لگائے رکھتا جس کو ذرا ہمدرد پاتا اسی کے پاس اپنا دکھ درد لے بیٹھتا یہاں تک کہ جب ریفیوجی ایکشن کمیٹی کے رضاکار یہ پرچار کرنے آتے کہ ہم کب تک یوں بیٹھے رہیں گے حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ہمیں بسانے کا اپنا وعدہ پورا کرے تو کرپا رام انہیں بھی اپنی رام کہانی سنانے لگتا اور تو سب کچھ پاکستان میں لٹا آئے ہیں ایک عزت بچی ہے وہ بھی محفوظ نہیں کوئی اوٹ نہیں پردہ نہیں بہو بیٹیوں کی آنکھ کا پانی اترتا جا رہا ہے شربتی کو اس کی ہر وقت کیے کلکل اچھی نہیں لگتی تھی وہ کئی مرتبہ اس سے علش پڑتی اور تنک کر کہتی اور کسی کو تو اپنی بہو بیٹیوں کی فکر نہیں ایک صرف تمہاری عزت لوٹی جا رہی ہے بڑے ایسے آئے ہیں کہیں کہ مجھے مکھی بنا کے ڈبی میں بند کر لو اسے شربتی کی یہ زبان درازی اچھی نہیں لگتی تھی جب وہ گاؤں میں رہتا تھا تو اسے کبھی موں کھولنے کی جرت نہ ہوئی تھی مگر یہاں دوسروں کو کیا تماشا دکھائے جب کبھی آپس کی کہا سنی میں ذرا اونچا بولنے کی نوبت آتی تھی تو لوگوں نے شربتی کو لانتوں ملامت کرنے کی جگہ خود اسے برا بھلا کہا تھا اور وہ خفیف سا ہو کر رہ گیا تھا شربتی دن بہ دن بدلتی جا رہی تھی دوسری عورتوں کی روش اپنا رہی تھی پہلے پہل وہ مجبور ہو کر کسی غیر مرد سے بات کرتی تھی لیکن اب بات کرنا اپنا حق سمجھتی تھی پہلے وہ کسی کی نظر اپنی طرف اٹھتے دیکھ کر چھاتیوں پر نہایت احتیاط سے کپڑا ڈھک لیتی تھی لیکن اب سمجھتی تھی کہ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے اس کا کیا چھین لے گا نہ اس کا جسم شہد ہے اور نہ اس کی آنکھیں مکھیاں جو اسے چاٹ جائیں گی وہ نگاہ کی حوثکاریوں سے بھی بے نیاز ہو گئی تھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کے بجائے اسے اپنے ماضی پر غصہ آتا تھا کرپا رام پر غصہ آتا تھا جو دروازے سے باہر جھانکنے تک سے منع کر دیتا تھا اور وہ کیوں اس پر اپنی اجارہ داری جتاتا تھا وہ جتنا ہی ان باتوں کو سوچتی تھی اتنا ہی اسے کرپا رام کری اور بسورت نظر آتا وہ یہاں تک سوچنے لگتی کہ اسے کیوں نہ حق اس مرد سے باندھا گیا جب وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر فساد کی باتیں کرتا مسلمانوں کے فرضی اور حقیقی مظالم بیان کرتا تو اسے وہ مظالم یاد آیا کرتے جو کرپا رام اس پر ڈھایا کرتا تھا کرپا رام دکان پر کام میں مصروف رہتا اور وہ گھر میں تنہا بیٹھی تنگ آ جاتی گھر میں ساس نند یا چھوٹا بچہ تک نہیں تھا جس سے باتیں کرے دل بہلائے ایک دن وہ یوں ہی اٹھ کر دیوڑی کے دروازے پر آ گئی اور کیوار کی درازمے سے گلی میں جھاکنے لگی اچانک اس کھڑکی سے جو دکان میں کھلتی تھی کرپا رام اندر آ گیا شربتی کو باہر جھاکتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ اسے چھٹیا سے پکڑ کر گھسیٹا ہوا اندر لے گیا اور فرش پر پٹک کر ادھر ادھر سے دو چار لاتیں جمع دی اب اسے محسوس ہوتا کہ وہ یہ سب مظالم ناحق برداشت کرتی رہی ہے اسے اب کیرپا رام اگر ایک بات کہتا تو وہ چار سناتی اور جس حرکت سے وہ ناراض ہوتا اسے بار بار دھو رہتی ملک راج سے باتیں کرنے میں اسے ایک گنا تسکین حاصل ہوتی وہ کیرپا رام کو دکھا دکھا کر اسے بولتی اور مسکراتی تھی اب اسے کیمپ کے کسی مرد سے بات کرتے آتی ہے تو اس نے دل پر جبر کر کے کیمپ چھوڑ دیا بڑی دور دھوپ کے بعد اسے قرول باغ میں ایک کمرہ کرایا پر مل گیا اور وہ شربتی کو ساتھ لے کر اس میں رہنے لگا لیکن اب روزی کی فکر سر پر سوار ہوئی دو چار روز میں ہی اسے معلوم ہو گیا کہ پہلے ہی یہ بات کیوں نہ سوچی راشن بازار سے خریدنا پڑتا اور مکان کا بیس روپے مہاوار کرایا بھی پیشگی دینا پڑتا تھا اتنا کیا کم تھا کہ بینا پگڑی کے اسے یہ کمرہ تو مل گیا جون جون دن گزرتے تھے فکر بڑھتی جاتی تھی پہلے خیال تھا کہ سرکار کچھ مدد کرے گی پاکستان میں وہ جو اتنی جائدات چھوڑایا ہے اس کا کچھ معافضہ ملے گا لیکن یہ سب کچھ نہ ہو سکا اس نے اپنا کیس ریجسٹر کرا دیا تھا معافضہ ملنے کی کچھ نہ کچھ امید بھی ضرور تھی مگر جب تک کچھ نہیں ملتا اس وقت تک تو خرچ اسے ہی چلانا پڑے گا کرپا رام نے معاش کی تلاش شروع کر دی جان پہچان کے کئی آدمیوں نے کام کا چھوٹا موٹا سلسلہ شروع کیا تھا مثلا نیدہ رام نے لانڈری کی دکان کھولی تھی اور لبھو خطری نے حلوائی کی دکان وہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ سانجھا کرے لیکن کوئی رضا مند نہ ہوا کام اتنا تھوڑا تھا کہ ان کے اپنے ٹکڑے مشکل سے چلتے تھے آخر اس نے جس خاندانی وقار کو اتنا عرصہ سنبھال سنبھال کر رکھا تھا خیر بات کہہ دیا اور پھلوں کا خوانچہ لگانے کا فیصلہ کیا وہ ایک روز صبح صویرے منڈی گیا کیلے سنگترے خرید لائیا اور بازار میں بیٹھ کر بیشنے لگا اب کرپا رام کے لیے یہ بلکل نیا کام تھا اور یوں بھی بازار میں کیلے سنگترے بیشنے والوں کی کمی نہ تھی ہزاروں مہاجرین دہلی میں آ کر آباد ہوئے تھے ان میں سے اکثر چھوٹے چھوٹے دکاندار یا خوانچہ فروش تھے انہوں نے بہت پہلے ہی یہ کام شروع کر دیا تھا اور ایسی جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا جہاں پیٹ بھرنے لائق بکری ہو جاتی تھی کرپا رام ہزار کوشش کرنے کے باوجود آٹھ دس آنے روزانہ سے زیادہ نہ کما سکتا تھا جس دن اسے سوا تیرہ آنے بچت ہوئی اس دن وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور رات گئے تک بیٹھا پیسے گنتا رہا کئی بار گن چکا تھا پھر بھی طبیعت نہیں بھرتی تھی جی میں آتا کہ ساری رات گنتا رہے جیسے وہ سوا تیرہ آنے نہیں سوا تیرہ ہزار روپے ہوں گاؤں میں رہتے اس نے ایک دن میں کتنے ہی سوا تیرہ آنے کمائے تھے لیکن اسے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی کبھی کبھار بکری کم ہوتی تھی اس لیے ایک دو آنے کا خسارہ رہتا تھا ہاں پھل ضرور بچ جاتے تھے ان میں کچھ خاص کر کیلے ایسے ہوتے تھے جنہیں دوسرے روز اٹھا کر رکھنے میں خراب ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے کرپہ رام انہیں کھا لینے میں مسئلہ سمجھتا جتنے پھل کھاتا اتنی اناج میں کفایت ہو جاتی بعض مرتبہ میان بیوی شام کو روٹی ہی نہیں پکاتے تھے پھل کے طور پر پھل کھانا اچھی بات ہے لیکن مجبور ہو کر روٹی کی جگہ پھل کھانے پڑے تو آدمی کی طبیعت جلد اچھاٹ ہو جاتی ہے اس لیے کرپہ رام کو من مار کر پھل کھانے پڑتے اور کئی مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھانے پڑتے جس کی وجہ سے بدحضمی کی شکایت رہنے لگی لیکن اس نے پھل کھانا جاری رکھا اور بدحضمی بڑھتی گئی جو آخر پیچش بن گئی پھل بیچنا تو در کنار گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا کرپہ رام مرتے مرتے بچا دو مہینے چار پائی پر پڑا رہا قریب ہی ایک وید کی دکان تھی شربتی اسے بلال آتی اور اسے دوائی لے آتی دوائی کے علاوہ ضرورت کی دوسری چیزیں بھی اسے خود خرید کر لانا پڑتی تھی کرپہ رام کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ بازار جائے اور دکان پر گھومتی پھرے مگر کیا کرے بیماری کے ہاتھوں مجبور تھا اتنا کیا تھوڑا تھا کہ بیوی کی دوائی دوش کے قارن جان بچ جائے وہ بدستور چار پائی پر پڑا تھا مگر افاقہ ہو رہا تھا اس دوران میں اس کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوئی تھی کہ اسے اپنا جسم کچھ ہلکا پھلکا معلوم ہونے لگا جیسے پیچس سے اندر کا میل دھل گیا ہو اب شربتی کو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا نگاہیں اکثر اس کے چہرے پر گڑی رہتی تھی اور اس میں خاص جازبیت تھی ملائمت اور ملاہت تھی اس کا لہجہ بھی پہلے کی طرح کرخت اور تحکم آمیز نہیں تھا اس میں مطانت تھی وہ پیار سے بولتا تھا شربتی نے بھی اس تبدیلی کو دیکھ لیا تھا اسے بھی اب کرپا رام کو دیکھ کر کراہت نہیں ہوتی تھی تندی اور سختی سے پیش آنے کے بجائے وہ اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ اگرچہ بیماری دور ہو گئی ہے لیکن کرپا رام ابھی پندرہ بیس روز اور کوئی کام نہ کر سکے گا اس لئے وہ چاہتی تھی کہ خود کوئی کام کرے ایک روز بولی منگو اور بسنتی رضائیاں سینے جاتی ہیں میں بھی چلی جاؤں تم تم مزدوری کرنے جاؤگی کرپا رام تجویز سن کر حیران رہ گیا جب سب جاتی ہیں تو مجھے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کرپا رام چھپ ہو گیا اپنی حالت اور گھر کی کیفیت کا دل ہی دل میں جائزہ لیا اور پھر دبی زبان میں کہا کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کہنے کو کون اپنا بیٹھا ہے سب ہی پردیسی ہیں شربتی نے جواب دیا اور مزید کہا پھر کہنے سننے کی بات ہی کہا رہ گئی ہے جس سے جیسے بن پڑتا ہے پیٹ کا دھندہ چلا رہا ہے اس دن سے شربتی رضائیاں سینے کا کام کر رہی تھی شروع شروع میں وہ مزدور عورتوں سے کتراتی تھی دوسری شرنارثی عورتوں کے ساتھ ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھتی تھی رفتہ رفتہ یہ تمیز مٹ گئی وہ ان سے ملنے جلنے اور باتیں کرنے لگی ہم پیشے کی ہم پیشے سے نفرت کیا وہ بھی تو محنت مزدوری کرتی ہیں کوئی عیب تو نہیں کرتی کرپا رام کی نگاہ اب اور بھی بدل گئی ہے اسے شربتی کے چہرے پر ہمت اور استقلال کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس کے خد و خال ٹھوس اور مضبوط بنتے جا رہے ہیں اگر کسی کارن ناراض ہو کر وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا بھی چاہے تو نہیں آسکتا اور اس پر کسی قسم کا شک کرنا تو اسے خود اب اپنی ہماقت نظر آتی ہے